پشاور کے چھوکیادگار پشاور رہی ہے کہ جہاں پر پولیس نے لوگوں کو غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے سے روک دیا ہے اب یہ کوئی اور ملک نہیں ہے بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے اور یہاں پر کل ایک چھوٹے بچے کی شہادت ہوتی ہے واقعی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح اس بچے کی شہادت ہوتی ہے اور اس معصوم چھوٹے کول جیسے بچے سے محبت کے اظہار کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اصل کرنے کے لیے اس بچے کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا لوگوں نے مگر یہاں پر چھوٹے گار میں پولیس نے اس بچے کا نماز جنازہ ادا کرنے سے لوگوں کو روکا ہے اب یہ اس ملک میں غیر معمولی بات ہے یعنی مسلمان ملک میں آپ کیسے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ روک سکتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ نہ ظلم ہے نہ بربریت ہے بلکہ یہ کچھ اور غراہ ہے اس ملک میں جس سے پہلے کبھی نہیں ہوا آپ کو ان لوگوں کی گفتگو سنواتے ہیں اور یہ فٹیجز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح یہ ظالم لوگ اس چھوٹے سے بچے کے نماز جنازہ کو روک رہے ہیں یہ لوگ اتنے بزدل ہیں کہ اس بچے کے نماز جنازہ سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ کئی لوگ اس کے ساتھ زیادہ یقیدت کا اظہار نہ کر دیں آپ اس ویڈیو کو میکسیمام لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملکات ہوگی اپنا خیال رکھیں جی اسلام علیکم پاکستان اس وقت ہم پشاور کے چھوٹی آدھار میں موجود ہیں بڑی تعداد میں پشاور کے باسی اور کارکنان پہنچ چکے لیکن کولیس ہمیں جنازہ کی اجازت نہیں دے رہی کیرے کے اوپر سے بہت پریشر ہے اور آپ جنازہ نہ کریں وطور مسلمان یہ ہمیں جنازہ کی اجازت نہیں دے رہے گلی انشاءاللہ ان کے جنازے